مہانگر پالی یعنی کہ مینسپل کارپوریشن کے مطالب معلومات حاصل کر چکے ہیں مہانگر پالی کا سربراہ مینسپل کمیشنر ہوتا ہے جسے مراتی زبان میں آئیت بھی کہا جاتا ہے جلگا شہر کی مینسپل کارپوریشن کی کمیشنر ایک خاتون ہے آئیے آج ہم ان سے ایک خاص ملاقات کرتے ہیں ملاقات سے پہلے محترمہ کا مختصر تعریف دیکھتے ہیں محترمہ کا مکمل نام ڈاکٹر ویدیا امیش گائکوار پیدائش بارہ جولائی انیس سو چوریسی سیلو سیلو زلہ پربنی کا ایک تعلقہ ہے محترمہ کے والد کا نام امیش گائکوار اور والدہ کا نام آشا گائکوار ہے محترمہ کی پرائیماری تعلیم سیلو میں ہی مکمل ہوئی اس کے بعد بی ایچ ایم ایس یعنی ڈاکٹری کی تعلیم اور انگباز سے مکمل کی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے محترمہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ڈاکٹر ویدیا ہسٹل کی کھڑکی میں بیٹھی پڑائی کر رہی تھی تب ان کی نظر باہر کے ایک مزدور عورت پر پڑی جو اپنی پیٹ پر بچے کو باندھے ہوئے راج مزدوری کر رہی تھی جس کی وجہ سے محترمہ کے دل میں گریب لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پروان چڑھا تب ہی سے محترمہ نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سیول سرویسز کے ذریعے قوم و ملت کی خدمت کریں گی اس کے بعد ایم پی ایس سی میں نمائیہ کامیابی حاصل کی محترمہ جلگاو مینسپل کارپوریشن میں اتیرک تعایبت یعنی ایڈیشنل کمیشنر کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی چار مئی دوہزار بائیس سے مینسپل کمیشنر کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں میڈم آپ کی نظر میں زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیون میں روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسک ضرورت ہے اپنے انسان کی ویسے ہی ملبوت چوتھی ضرورت ابھی شکشہ بن گئی ہے اس لئے ہر انسان نے شکشہ لینا ضروری ہے شکریہ میم مہانگر پالی کا یعنی مینسپل کارپوریشن کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے جو سٹی ایریا ہوتا ہے یا اسے ہم شہری بھاگ کہتے ہیں اسے ایریا میں جو پرشاشن کام کرتا ہے اسے مہانگر پالی کا کہتے ہیں اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک پولٹیکل اور ایک ایڈنسٹریٹیو تو پولٹیکل میں جو وارڈ ہوتے ہیں اس میں سے ہر پاس سال میں الیکشن ہو کے وہاں سے کانسیلر نیوکت کیا جاتا ہے یا چناؤ ہو کر وہ جیتا جاتا ہے اور اس کانسیلر میں سے ایک ہیڈ ہم چنتے ہیں اسے میر کہتے ہیں وہ پولٹیکل ہیڈ ہوتا ہے ویسے ایک علاوہ اور ایک بڑی ہوتی ہے جو ایڈنسٹریٹیو ہوتی ہے جو مہانگر پالی کا کی کانسیلر چن کے آتے ہیں ان کی ایک مہا سبہ ہوتی ہے اور اس مہا سبہ کو ہیڈ میر کرتے ہیں تو ان کانسیلر سے ایک میر چناؤ جاتا ہے اور اسے دوارہ ایک مہا سبہ بنتی ہے مہا سبہ میں پورے پولیسی یعنی نیتی کے سارے جو نیرنے ہیں وہ مہا سبہ میں لے جاتے ہیں اس کا ایمپلیمنٹیشن جو ہے امل بجاؤنی جو ہے وہ پرشاشن کے مارفت کی جاتے ہیں مہا نگر پالی کا میں مینسپل کمیشنر کی ذمہ داریہ کیا ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈنسٹریٹیو ہیڈ جو ہے پرشاشن کا پرموک آئکتہ ہوتے ہیں اور جو نیتیوں کی جبابداری یا نیرنے مہا سبہ لیتی ہے اس کا ایمپلیمنٹیشن یعنی امل بجاؤنی پرشاشن کے مارفت کی جاتی ہے اس کا ایڈ آئکتہ ہوتے ہیں اور آئکتہ کے مارفت سارے ڈیسیجن کا امل بجاؤنی کی جاتی ہے جس میں سارے انجینئرز یا پھر صفائی کرمچاری شیپائی لپیک ان سبھی دوارا ان سارے پرشاشن کے ڈیسیجن کی امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا وارشک بجٹ کیا جاتا ہے جس میں سارے جو انکم سورسے سے وہ مینشن کر کے جو سورس ہے اس میں سے ہم زیادہ سے زیادہ کتنے کام لے سکتے ایک بجٹ ویسا بنایا جاتا ہے اکورڈن ٹو بجٹ ہم لوگ یوزنا کے یا کام کے یوزن کرتے ہیں جی میم کوئی بھی آلہ افسر بننے میں پرائیمری تعلیم کیا اہمیت رکھتی ہے پراثمک شکشہ کا بہت زیادہ محتوہ ہے کیونکہ اگر ہم ادھیکاری تب بن سکتے اگر ہمارا بیسک گیان اچھا ہو جیسے بھی کوئی بیلڈنگ بنانی ہو تو اس کا پایا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ویسے ہی پراثمک شکشہ اگر ہوتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو ہمارا پایا بہت یا فاؤنڈیشن بیلڈنگ کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو جاتا ہے اور بیسک کنسپٹ اگر کلیر ہے تو آگے جا کر ہمیں ایڈیوکیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے پلس پراثمک شکشہ کے دوران جو ہمیں ایڈیوکیشن ملتا ہے نولیج ملتی ہے یا سنسکار ملتے ہیں ان ساروں کا ریفلیکشن ہماری زندگی میں آگے بھی رہتا ہے اور پوری نوکری کے دوران بھی ہمیں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے شکریہ مہم طالب علموں کو آپ کیا پیغام دینا چاہوں گے بیدھارتیوں کے لئے میں یہی میسیج دینا چاہوں گی ایز آیوکتہ جب میں یہاں کارپوریشن میں کام کرتی ہوں تو کارپوریشن کی بیسک زبابداری ہے کہ پانی پروٹھا یا سوچھتا رستے دیا بطی یہ دے اس کے لئے اکیلا پرشاشن کچھ نہیں کر سکتا تو میں بیدھارتی کو اس دوران آبھان کروں گی جو پریعورن سے ریلیٹیڈ ساری باتیں ہیں پریعورن کو سموردن اگر کرنا ہے تو اس میں بیدھارتیوں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے پراتھمک شکشہ کا اس میں بہت زیادہ رول ہے اگر ہم بچوان میں ہی بچوں کو سکھا دے کہ کچھرا باہر نہیں فیکنا چاہیے پانی کا استعمال ہمیں کم سے کم کرنا چاہیے یا اگر پانی کا استعمال نہیں ہے تو اسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے یا پیڈ لگانے چاہیے اگر ہمیں اچھا ناغرک بننا ہے تو پراتھمک شکشہ کے دوران یہ سانسکار ہونا بہت ضروری ہے اور میں ویدھارتی کو یہی عوان کروں گی کہ اچھے سے شکشہ پائے اچھے سے ایجوکیشن کرے اور اچھے سانسکار لے کے ایک اچھا آدرش ناغرک بنے شکریہ میم ویسکول ایپ آپ کو کئیسا لگا ویسکول ایپ بہتی بڑی ایپ ہے فری میں یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس کے لئے کوئی چارجے نہیں ہے تو میں سارے ویدھارتیوں کو ابھان کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے یا بچے اسے انسٹال کریں اور دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے پڑھائی کرنے کا اور گیان پرابط کرنے کا تو میں سکول کے ساری ٹیم کو بہت ساری گاؤ مینسپل کارپوریشن کے کمیشنر ڈاکٹر ویدیا گائکوال موسیقی